اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا ڈاکٹر امین بیگ ہربالسٹ اور آلٹرنیٹو میڈیکل سپیشلسٹ تو آج کا جو موضوع ہے اس ٹی وی کے تعاون سے سپیشل آپ کے لیے ایک بہت ہی عام سی چیز اور جس کا آپ اکثر بزرگوں سے بچپن میں سنتے آئے ہوں گے کہ عاملہ کھانے سے جو اس کا اثرات ہیں وہ بڑی دیر کے بعد آپ کو وہ ظاہر ہوتے ہیں اور اسی طرح جو پرانے بزرگ ہیں ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو دیر سے سمجھ جاتی ہیں تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارے پاس تین حربز ایسی ہیں جس کو شاید ہم عام دنوں میں بہت ہی آسان لیتے ہیں عام مل بھی جاتی ہیں مارکیٹ میں لیکن شاید ہمیں اس کی افادیت سے ناواقف ہیں یا ہمیں پتا نہیں ہے کہ اس کی کتنی بڑی افادیت ہے تو آج ہم بات کریں گے آپ سے ایک تو ہمارے پاس عاملہ ہے یہ اس کا مقصد گھٹلی نکالا ہوا جو اوپر والا اس کا چھلکا ہے یہ وہ ہے یہ بھیڑا ہے اور اس کے علاوہ یہ حریر ہے یہ تینوں حرب جو ہے نا یہ نیچرل ہیں اور ان تینوں کو بنانے کا انتہائی آسان طریقہ ہے کہ یہ ہم وزن یعنی تمام چیزیں جو ہیں وہ سو سو گرام اگر آپ لیتے ہیں لیکن اس کا بھی آپ نے گھٹلی نکال لینی ہے ہریر کی بھی گھٹلی نکال کے ان تینوں چیزوں کا جو چھلکا ہے ان کو برابر وزن میں آپ گھر میں گرینڈر میں پیس سکتے ہیں اور ایک چمچ ٹی سپون جو ہوتا ہے ڈیلی رات کو سوتے وقت گرم پانی سے آپ کھا سکتے ہیں اور اس کے جو طبی فوائد ہیں اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کی باڈی کو تھرو آؤٹ ریجنویٹ کرتا ہے آپ کے ہارمونز کو جو ہے وہ بیلنس کرتا ہے میل اور فی میل دونوں کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور ایک بہت ہی بڑی بات لیکن کیونکہ یہ تین چیزیں عام ہیں اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ انٹی کنسر ہے آپ جتنی بھی گوگل کر لیں ریسرچ کر لیں تو یہ دنیا میں کینیڈا امریکہ اسٹریلیا میں اس حرب کو اتنا استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ طبعہ جنانی اور آئر ویڈک وی آف ٹریٹمنٹ جو ہے سسٹم جو ہے اس میں اس کی بہت بڑی افادیت ہے یہ دل دماغ جگر اور تینوں چیزوں کو ان کو بیلنس میں لاتا ہے ان کے جو افعال ہے ان کو اعتدال پر لاتا ہے اور یہ میدے کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا نقصان نہیں ہے آپ کی بڑی میں کوئی بھی میدے میں جتنے بھی گسٹر انٹولوجسٹ ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ جو مریض پراپر طریقے سے سٹول پاس نہیں کر پاتے یا جن لوگوں کو کانسٹیپیشن کی بہت ہی پرانی مضمن امراض ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ والا نسکہ اگر وہ استعمال کریں ایک ٹی سپون ڈیلی اس کا پاوڈر جو ہے روزانہ صبح و شام بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر رات کو سوتے وقت گرم پانی یا دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس کے بہت بڑے اثرات آپ کو جو ہے نا وہ ملیں گے آپ کی سکن جو ہے وہ بھی کلیر ہو جائے گی جن لوگوں میں ہارمونل ایم بیلنسنگ ہے اس کی وجہ سے مٹاپا آ رہا ہے ان کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھے ہیں اور انٹی کینسر بھی ہے انٹی اکسیڈنٹ بھی ہے بہت سے فائدہ ہیں عاملہ بھیڑا اور حریر اور اس کا ایک اور سب سے بڑا فائدہ جس طرح عاملہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سپیشل آپ کے بالوں کی جو سیاہی ہے اس کو قیم رکھتا ہے صرف اگر آپ عاملہ صبح کے ٹائم اس کا مربع آپ استعمال کریں یہ مربع شکل میں بھی مل جاتا ہے مارکیٹ سے تو یہ آپ کو آپ کے بالوں کی سیاہی جو ہے وہ قیم رکھتا ہے لیکن اس موڈرن دور میں ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم ڈیلی کے دو عاملے جو ہےنا اس کا مربع مارننگ میں اس کے اوپر اچھا سا چاندی کا ایک ورک جو ہےنا وہ چڑھا کے ڈیلی آپ کھا سکیں ٹائم نہیں ہے نا ہمارے پاس تو اگر اس کا استعمال ہم کر دیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنی اس میں تبدیلی جو ہےنا آپ کے جسم میں آئے گی لیکن پرابلم یہ ہے کہ دیر کے بعد اس کا ریزلٹ ملے گا ایک سال بعد چھ مینے بعد دو دو سال بعد ہم کینسر کی ٹی بی کی شگر کی میڈیسن جو ہےنا وہ بڑے ریگولر یوز کرتے ہیں اس کے کیونکہ وہ ڈاکٹر نے پریسکرائب کیا ہوتا ہے وہاں پہ ہم نے فیس پے کی ہوتی ہے تو وہ ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے کھانے اور خوراک سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو ہم بڑا ٹائم پر استعمال کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو نیوٹریشنل غزائی جن چیزوں میں اثرات ہیں آپ کی صحت کے لیے زیادہ بینیفیٹس ہیں وہ ان کا اگر کہا جائے تو کیونکہ وہ ویلیو لیس اس لیے ہو جاتے ہیں کہ شاید ان کی قیمت نہیں ہوتی یا اس کے مشوریہ جو ہے نا وہ آپ کو فری دیا جاتا ہے تو آپ لوگ اس کو استعمال نہیں کر لیں تو کینلی اگر آپ اس کو آپ کانٹینیو کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ میرے لیے بہت اچھی دعائیں کریں گے اسی طرح بھیڑا ہے اور یہ حریر ہے یہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں آج بھی آپ اس کی ریسرچ کرنے اس پر بہترین اس کا بھی مربع جو ہنا مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور یہ کانسٹیپیشن کے لیے یہ جتنے بھی پرانے بزرگ تھے آج سے بیس سال پچاس سال پہلے وہ سب لوگ کچھ نہیں کرتے تھے کانسٹیپیشن کے لیے وہ کہتے تھے ہریر کا مربع جو ہنا رات کو دو یا چار دانے جو ہنا وہ دھو کر کھا لیتے تھے صبح کے ٹائم بھی کھائی جا سکتی ہے لیکن رات کو اگر کھائیں گے ہریر تو زیادہ مناسب ہے آملہ جو ہے وہ صبح کے ٹائم پر کھائیں گے تو وہ زیادہ مناسب ہے اگر ان تینوں کو پیدے ہوں گے آپ کی گیسٹوں کے جتنے بھی ایشوز ہیں نظامین حزام آپ کا بہت ہی بیتر ہو جائے گا اسلام علیکم